دوسرا یہ بتا دیں ایکس ڈی جی آئی ایس آئی تھے جو پریزنٹ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹری وہ انہوں نے کبل ازبک ریٹائرمنٹ لے لی اس کی وجہوات کیا تھی ان کے جانے کے بعد مختلف خبریں آ رہی ہیں کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کمانڈ پوسٹنگ نہیں ملی تو وہ مصطافی ہوئے کچھ کہہ رہے ہیں کہ رینجز میں جب وہ رہے تھے تو ان کے خلاف کوئی الگیشن تھے کوئی انکوائریز تھی اصل حقائق کیا ہیں آپ بہتر جانتے ہیں سر پیس جنرل ریزوان یس دیکھیں فوج ایک بہت بڑا ادار ہے اس میں ایک سسٹم چلتا ہے تمام چیزیں چلتی ہیں بہت سختیاں بھی چلتی ہیں بہت کچھ ہوتا ہے اس میں کمپیشن بھی ہوتی ہے ویر آلسو ہیمن بینگز ہمارے اس کے اندر بہت سارے اور بھی مسائل ہوتے ہیں اب چونکہ وہ ایکس ڈی جی آئی ایس آئی تھے ڈی جی آئی ایس آئی ہمارے نیشنل کانسٹریکٹ میں ان کی ایک اپائنمنٹ کے اہمیت بھی ہے تو فوج کا سسٹم ہے اس کے اندر لیکن پھر وہی ہوتا ہے کہ جو آج کل کی چارج انوائرمنٹ ہیں اس میں بہت ساری سپیکولیشن دو جاتی ہیں تو فوج میں تو ہر سال بہت سارے افسر ریٹائر ہوتے ہیں بہت سارے پوسٹنگ ٹرانسفر ہوتی ہے تو ای ٹھنگ کہ اس کو اس تناظر سے نہ آپ دیکھیں تینکیو